پاکستانیوں کے لئے ایک اور بڑی خوشخبری پی آئی اے نے گلگت بلتستان کے شہر سکردو کے لئے انٹرنیشنل فلائٹ شروع کر دی ہیں جس کا آغاز 14 اگز 2023 کو دبائی سے پہلی ڈائریک فلائٹ سکردو ائرپورٹ پر لینڈ ہو گئی اس فلائٹ کے لینڈ ہونے کے ساتھ ہی سکردو ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے آخر سکردو میں ایسا کیا ہے کہ آئی روز اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سکردو کا روح کر رہی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام علاقے گلگت بلتستان میں سکردو بلتستان ڈیویجن کا سب سے بڑا شہر ہے ویسے تو گلگت بلتستان کا پورا علاقہ ہی سیاہوں کے لئے ایک جنت ہے مگر سکردو ٹواریزم سپورٹس اور ایڈوینچر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے سکردو دریائے سندھ اور شگر کے سنگم پر تقریباً پچیس سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے سال کی بیشتر حصے کے دوران سکردو کا موسم خوشگوار رہتا ہے لیکن نومبر سے مارچ تک شدید برباری دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے یہاں اس دورانی میں شدید سردی پڑتی ہے سکردو اپنی خوبصورت ٹواریزم پوائنٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے جس میں دنیا کا بلند ترین محفوظ پارک دیوسائی شنگریلا جیل صدپارا جیل کچورا جیل اور کت پناہ شامل ہیں اس کے ساتھ ہی سکردو ایڈوینچر سپورٹس کے لئے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں میں سے چار سکردو میں ہی واقع ہیں جبکہ کئی چوٹی بڑی چوٹیاں ٹریکنگ کے شوقین افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے سکردو میں ٹواریزم کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی دنیا کا دوسرا بلند ترین پوائنٹ کے ٹو جس کو سر کرنا ہر کوہن پیما کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے وہ بھی سکردو کے ہی قریب پڑتا ہے سکردو ویسے تو پوری طرح سے خوبصورت نظاروں سے بڑا پڑا ہے لیکن جو نظارہ جہاز سے نظر آتا ہے اس کا الگ ہی مزہ ہے سکردو کی اسی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے فیلحال پاکستان کے اندر ہی پی آئی اے اور ائر بلو ڈومیسٹک فلائٹس چلا رہی تھی جس کی وجہ سے سکردو کا ائرپورٹ ڈومیسٹک ائرپورٹ کی طور پر جانا جاتا تھا لیکن اب پی آئی اے نے دوبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ آپریڈ کر کے سکردو کو پاکستان کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ دے دیا اس کے ساتھ ہی سکردو کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کئی بڑی انٹرنیشنل ائر لائنز بھی اپنی فلائٹس آپریٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جس میں دنیا کی ٹاپ ائر لائن ٹرکش ائر لائنز اور ایمریٹس ائر لائنز سرف اہرست ہیں تو دوستو اگر آپ ایویشن کی بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو بنگش انفو ٹی وی کو سبسکرائب اور فالو کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ